بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین آپ جو معاملات سیٹل ہو گئے ہیں تو بہت سارے سوالات پنجاب کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے اور کچھ خبریں الیکشن کی تاریخ الیکشن کا وقت یہ سوال ہے نیا سیٹ اپ کب بنے گا کیا بنے گا نئے آرمی چیف کا نام کون تیہ کرے گا عمران خان کیا دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے چیف منسٹر پنجاب کا حمزہ شہباز اور چیف منسٹر گھر میں رے گا چودری پرویز علائی کے عمران خان کو دھوکہ تو نہیں دیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹسوں کی فیور میں ہیں یا نہیں ہیں شہباز شریف خود استیفہ دے کر جائیں گے یا نہیں نواز شریف ان سے کیوں ناراض ہیں کیا وجہ بنی عمران خان اب جو معاملات کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں یہ سارے معاملات ہیں کیا سب سے پہلے یہ چیز ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں جو ارلی الیکشن کی بات کی جاری ہے پاکستان مسلمی نون کسی صورت میں تیار نہیں ہے وہ بری درہ پھس چکے ہیں آگے کونہ پیچھے کھائی اگر وہ الیکشن کروا دیں جلدی تو پھستے ہیں لیکن اس میں کم از کم پانچ سال تک وہ ہار کے سیاست میں رہیں گے لیکن اب وہ گوالمنڈی کی حد تک صرف رہ گئے ہیں اگر وہ الیکشن نہیں کرواتے ہر گزرتا ہوا دن ان کے لئے گزرتا ہوا دن ان کی تباہی پارٹی کی پیپلز پارٹی کے کوچ شیر میں آسف علی زرداری نے ایسی گیم کی کہ پوری نون لیگ کو دفن کر دیا انہوں نے سیاست میں بائی الیکشن جو پنجاب میں بھی ہوئے آپ دیکھیں تو اس طرح تو زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کا حال نہیں کیا جو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا اس کی وجہ دیکھیں کہ نون لیگ کی جو سیاست تھی اس کو کیوں بند گلی میں لائے کیوں ختم کیا گیا ان کا وجود خطرے میں کیوں پڑ چکا ہے اس کی وجہ اتنے مشکل فیصلے جو اکانومی کے حساب سے ہو رہے ہیں یہ جو آسف علی زرداری کا بہت گرینڈ پلان تھا یہ انتقام نکلا نون لیگ کے لیے بلاول کو پرائم منسٹر بنانے کے چکر میں وہ نون لیگ کھا گئے پوری پنجاب دیکھیں ایک چھوٹا پاکستان ہے اس کی آبادی جو ہے وہ آدھا پاکستان ہے 62 فیصد چونسٹر فیصد رسورسز ہیں اور یہ گھر ہے یہاں علی شریف کا تین مرتبہ رولر رہے ہیں 32 سال حکمران رہے ہیں تین مرتبہ بڑے بھائی پی ایم ایک دفعہ سی ایم پھر چھوٹے بھائی اس میں سی ایم تقریبا نہ دی زندگی بیٹا سی ایم اور سیچویشن یہ آگئی ہے کہ اب انہیں لگ رہا ہے کہ اگلا جنید سفدر کو جو ٹکٹ دینا ہے وہ بھی شاید بلے کے نشان پر دیں تو وہ جیتیں گے یہ جو اس کی وجہ کیا دیکھیں پاکستان مسلم نیون کے ابھی شاید خاکان عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو موجودہ اتحادی حکومت ہے یہ اپنی ٹرم پوری کرے گی اور الیکشن ہوں گے 17 آگست 2023 کو اب دیکھیں کہ ان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ پندرہ سیٹیں حالانکہ جو تحریکین صاف ان کے گھڑے سے جیت چکی ہے بیس میں سے یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب اب وہ پرائم منسٹر رہ گئے ہیں جن کا اسروں رسوخ چاروں صوبوں سے ہٹ کر سکڑ کر صرف چند سیکٹر اسلام آباد کی جتنا رہ گیا ہے سندھن ٹیپلز پارٹی کیا ہے کے پی کے پی ٹی آئی کیا ہے باپ کا بلوچستان ہے ان کے پاس کیا ہے پرائم منسٹر شپ دیکھیں نا سی ڈی اے کو تو آپ نے نہیں صرف چلانا آپ نے پورا پاکستان چلانا ہے تو آپ کے پاس نہ انفلوینس ہے نہ پاور ہے نہ پارٹیاں آپ کی ہیں ان کی جو لیڈرشپ اسے کہہ رہی ہے جیسے مریم نواز صاحبہ آگی حاکان عباسی یہ سارے لوگ بات کریں کہ ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے اکانومی کے حساب سے بڑے مشکل فیصلے کیے عمران خان کی پالیسیوں نے ملک کو تباہ کر دیا بجٹری پالیسیوں تھیں اور یہ آپ اس کی امکیمت چکا رہے ہیں ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کو کس نے کہا تھا رجیم چینج کریں پاکستان کی اکانومی دن بدن تباہ برباد انہوں نے کر دی اس کی میں آپ کو ابھی مثال دے تو کریڈٹ ریٹنگ ہماری پاکستان کی پلس تھی عمران خان کے دور میں انہوں نے نیکیٹیو کروا دی یہ ورلڈ انسٹیچوٹ فچ ریٹنگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ریٹنگ مائنس بی میں چلے گی ہے پاکستان روپی جو ہے روپیہ ہمارا گر کے ریکارڈ لو گرہ ہوئے ہماری کی ڈالر کے مقابلے میں ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ دو سو بائس اوپن مارکٹ میں بک رہا ہے اس وقت آپ دیکھ لیں اور یہ ایک شریعہ پانچ فیسے روپیہ پیسے جو گر رہے ہیں ہمارا آپ اسی سے ہماری کراچی کی سٹاک ایکسچینج دیکھ لیں ساڑھے پانچ سو پوائنٹ سے وہ گر گئی ہے اور ٹریڈنگ اکتالیز دار پانچ سو بتیس پہ ان کی رابت ختم ہے اب یہ سارے ٹریڈرز کی جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں ان کے در ایک پینک آئی ہوئے کہ وہ ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے کمرشل بینک جو ہیں وہ کرنسی ان کی ایک پاس ختم ہوتی جا رہی ہے انویسٹر کو یہ لگ رہا ہے کہ آگے ہم کیسے بڑھیں گے پولیٹیکل سیچویشن بلکل تباہ برباد ہو رہی ہے کوئلیشن جو حکومت ہے یہ اناؤنس ہوگی نہیں ہوگی الیکشن ہوگی نہیں ہوگی یہ سارے معاملات انہوں نے تباہ برباد کر دیا آئی ایم ایف اب ان کو جو امریکی ایک شریعہ سات ارب ڈالر ایک خندق خود کے دیر ہے وہ اس میں بھی چھے ہفتے لگنے ہیں تین سے چھے ہفتے اس وقت ان کے پاس اگر روپے پر ہمارا اتنا زیادہ پریشر پاکستان کی تاریخ میں تیس شریعہ پینٹسٹھ فیصد روپے آگ گرنا مطلب دیکھیں ایک سو ستاون تھا اس سے آپ یہ کان پہنچ گئے اور یہ جو ٹرینڈ اپیشل ہے آپ دیکھ لیں ان دو تین مہینوں میں اتنا ڈاؤنورڈ ٹرینڈ اپریل کے بعد کہ اس کی آپ کوئی مثال پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو نظر نہیں آئے گی جتنی جو تباہی ہے اوپر سے جو پیٹرول کی پرائسز جا رہی ہیں اب گاڑیوں کے اندر جو بیٹریہ ہیں آپ دیکھیں لوگوں کا مسائل تو زندگی کے مسائل تو لگے ہمیں کھانے کے لیکن آئل گیس اور وہ تمام جو چیزیں جو جوڑ کے گھر جوڑتی ہیں گاڑیاں چلتی ہیں وہ ساری کی ساری رکھ چکیں اس وقت اب ان سے کوئی پوچھے جا کے کہ ایک چلتی ہوئی کشتی کو گریزی کا معاورہ ابھی دوسرا بھی ہے کہ نہیں ٹوٹا تھا بھائی کچھ بھی آپ نے جا کے اس چیز کو جوڑنے کی کوشش کیوں کی جو ٹوٹی نہیں تھی آپ نے کروڑوں عربوں لگا دیا اس پر امریکی لوگوں سے ملتے رہے آپ اس سازش کا حصہ بنتے رہے بکتے رہے خریدتے رہے آپ دیکھیں نا آپ جاوید لطیف نے تقریر کر کے سب کچھ بتا دیا ہے کس نے سازش کی کہاں سے کروائی بول پڑا کہ ہم تو آئی نہیں رہتے ہمیں لائے آگیا اور کون لائے نام لوزرہ پنجاب کی جو الیکشن کی بات اگر ہم کریں پی ٹی آئی چوتھی سیٹ لاہور سے بڑے ارام سے لے لیتے ہیں کچھ تھوڑے سے فیصلے اپنے بہتر ہوتے ہیں ان کے کینڈیڈیٹس کے حساب سے چاروں کانسٹیونیشن کے پاس تھی اب لوگ سمجھ رہے ہیں جی کہ اب ہم نیوٹرلز کو عزت دینا شروع کر دیں گے کہ انہوں نے بڑا فیر اور ٹرانسپیرنٹ بائی الیکشن کروا دیا جس میں پی ٹی آئی جو ہے پندرہ سیٹے بیس میں سے لے گی اور مسلمین نون چار سیٹے لے گی ٹی ال پی فارہ ہوگی بلکل ایک سیٹ آز آدمی دوار کو بھی مل گی لیکن لوگوں کو یہ بھی دھر لگ رہا ہے کہ چونکہ عمران حان کی مقبولیت دیکھ لیتی ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ نے تو انہوں نے کہا کیوں ہم بائی الیکشن میں نیوٹرل ہو جائے انہیں نکال لیں دیں سیٹے زیادہ سے زیادہ پھر جب جرنل الیکشن میں کھل کر وہ دھاندلی کریں گے کہ ریکارڈ لگ جائیں گے اور اس طرح اب یہ نون لیگ ہو گیا مریم نواز اسی لئے ٹویٹ کر کے مبارک دے رہے ہیں کہ بیانیاں آ جائے گا کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی جی جائے تو الیکشن فیر ہے اگر ہار جائے تو دھاندلی ہے ان کا بیانیاں بن جائے گا اس کے بعد تحریک انصاف کو زیمنی الیکشن جتوا کر بڑا منصوبہ دھاندلی کا جرنل الیکشن میں تاکہ کہیں جی دیکھیں آپ پہلے جو زیمنی الیکشن ہوئے تھے وہ آپ جیت کے اب آپ ہارے ہیں تو آپ اپنی ہار مانتے نہیں ہیں کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں عمران خان کو لوگ پسند نہیں کرتے تو یہ انہوں نے بیانیاں دیئے لیکن جرنل باجوا صاحب کو شکریہ بھی ادا کریں انہوں نے عمران خان کی سیاست کو چار چاند لگا دیئے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کل تک یہ شکست تسلیم کر رہتے مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی آج کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ کیس کھلے حالانکہ وہ کھلے گا تو ان کا بھی سب کچھ کھل جائے گا فورن فنڈنگ میں ان کی زیادہ گڑھ بڑھے اس شرمناک شکست پر یہ ایک بیانیاں کہہ جی کہ بیس کی بیس سیٹیں ہیں یہ بھی بڑی بات چلے تحریک انصاف کی اپنی تھی ان میں سے چار پر نون لیگ کامیاب ہوئی ہے مطلب نون لیگ تو مضبوط ہو گئی مطلب بندہ پوچھے کہ یہ بیانیاں جو آپ نے بنایا ہے دس نشستوں کا تحریک انصاف کے جہاں پر امیدوار جیتے ہیں وہ باقی سارے آزاد امیدوار چلے سارے آزاد امیدواروں کو بھی آپ اگر پی ٹی آئی کے اندر شامل کر لیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو زمنی الیکشن ہے وہ حکومت بچانے اور حکومت اڑانے پر آپ کا مقابلہ کیا تھا ان کا تو یہ بیانیت ہے نا کہ عمران خان کی تو سیاست ختم ہو چکی ہے عمران خان فارغ ہو چکے ہیں عوامیں مقبول نہیں ہیں ٹی وی چینلز پر دیکھ لیں وہ سنہ بچہ اور منصور علی خان سلیم صافی یہ سارے دن رات تجزیہ کیا کرتے تھے کہ نون لیگ پندرہ سے ٹھارہ سیٹے جیت رہی ہے انہوں نے اپنے منجے ہوئے سیاستدان سطیفے دے کر گراؤن میں اتارے کہ جاؤ جا کر لڑو ہم نے جیت رہے ہیں آر صورت میں اکثریت حاصل کرنے کے لئے الیکشن لڑا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے نہیں کہ بیس میں سے چار ہم جیت گئے بلکہ بھی ایسے ہوئے بیس میں سے چار سیٹے جیت کر آپ کے ہی ہماری جیت ہے آپ حکومت بنانے بیٹھ رہے تھے کہ آپ پورے پنجاب کی حکومت چلانا چاہتے ہیں اب کیا حالات ہو گئے ہیں آپ کے پاکستان مسلمی نون اسٹیبلشمنٹ پر البتہ تنقید کرنا بند کر دیتی ہے جب وہ طاقت میں آتے ہیں آپ دیکھ لیں مریم نواز صاحبہ کی کوئی اپ ٹویٹس اس طرح کی نہیں آتی جس طرح پہلے تھی اور عمران خان نے تو خیر ان کے بارے میں ایک لفظ بھی آج تک آپ کے ان کسی جنرنیل کا نام نہیں آپ نے سنا ہوگا نیوٹرل جو لفظ ہے اب جو نیا سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں پاکستان مسلم نون پی ٹی آئی چودری پرویز علائی چیف منسٹر پنجاب نے کہا جا رہا جی کہ پی ٹی آئی کے کچھ کینڈیڈیٹ ان کے ساتھ نہیں ہیں زین مخدوم جو قریشی جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گے شاہ محمود چونکہ بننا چاہتے تھے پہلے اب انہیں بیٹے کو لائیں گے تحریک انصاف میں یہ پارٹی سسٹم نہیں ہے جس طرح مسلم نون اور پیپلز پارٹی میں ہے عمران حان کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اگر ایسا ہوا تو اب دیکھیں گے لوگ بول پڑیں گے دوسرا فیکٹر مونس صلائی ہے نوجوان بھی ہیں مطلب جوان نہیں سمجھے عمران حان سے کمیٹڈ بھی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ریل اصل ووٹ بینک بھی پی ٹی آئی کا ہے اب یہ کبھی بھی کسی اور یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران حان کو جس جس نے دھوکہ دیا اس کا انجام کیا ہوا انہیں بڑی اچھی طرح پتا ہے یہ لوٹوں کا انجام آپ کے سامنے ہیں جعوید آشمی ریحام عائشہ گلالیہ جسٹس وجی اکبر ایس بابر ہو گیا فوسیہ کا مختلف لوگ آئے گے تاریخ کا حصہ بان گے لیکن ایک مسئلہ یہاں پر ضرور ہے کہ دیکھیں پی ایم ایل کیوں کو اس شک میں عمران حان کو رکھنا چاہیے کیونکہ وجہ پتا ہے کہ 62 فیصد بڑا پنجاب صوب ہے اور ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ ہے چودی پرویزل آئی کے آخری دم تک وہ رجیم چینج ہوتے وقت تو ساتھ تھی کبھی در کبھی در وہ تو مونسلائی کی وجہ سے پریشر تھا کہ آپ ادھر آئے لیکن ایشو ضرور ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا اور یہ اگر تحریک انصاف کو پنجاب میں نقصان ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کی حقیقت دیکھیں تو عمران خان کے پاس تو بہت ساری آپشنز ہیں عمران خان چاہئے تو بہت بڑا نقصان لیکن پھر بارال ہوگا تو سکرائچ سے شروع کریں گے زیرو سے دوبارہ اس وقت تحریک انصاف کو لوگ چاہتے ہیں پاور میں واپس آئے یہ وہ وائد پارٹی اس کی وجہ جس کی چاروں صوبوں میں پریزنس ہے گلگت بلتستان میں بھی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ نون لیک جس کے پاس سینٹرل پنجاب رہ گیا تھا پی پی کے پاس سندھ باب کے پاس بلوچستان ان کے پاس چاروں ہیں ستیفہ سلوشن ہے نیا الیکشن سلوشن ہے پاکستان البتہ اس سیچویشن میں ہے کہ اگر یہاں پہ دیکھے کسی کو ریزائن اپ کرنا چاہیے سب سے پہلے تو وہ الیکشن کمیشن ہے سردار سلطان راج یہ سب سے بڑی گھڑ بڑ ہے اس کے بعد اب دیکھیں الیکشن چلتی ہے نیوٹرل کے پاس بھی زیادہ وقت آ جائے گا ان کے پاس بھی آپشن آ جائے گی وہ چار ہیں نا سٹیبلیٹی چاہیے نومبر تک سٹیبلیٹی نہیں ہوگی حکومت نہیں ہوگی وزیراعظم نہیں ہوگا تو آرمی چیف کی تو ایکسٹینشن بنتی ہے پھر اس صورتحال میں کور کمانڈر کانسمنٹ پرموشن ترکی ہیں جو آپ کی باتیں تو ہوں گی پھر دیکھیں نا آپ کے پی ایم نہیں ہیں آپ کا پریزننٹ نہیں ہے آپ کا چیف منسٹر نہیں ہے اتنی سخت سچویشن بنی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ آرمی چیف غیر معمولی صورتحال میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں دیسپرٹ میجرز ان دیسپرٹ ٹائم ملک و قوم کی آپ کو پتہ ہے وسیطر مفاد میں یہ فیصلے ہوتے ہیں ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی ابھی بھی ہوں گے آپ دیکھیں گے لیکن اب جو امریکہ کا عمران خان جو پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے تو اب امریکہ نے کو جواب دیا ہے کہ آپ پرائم میریسٹر پیش سابق پرائم میریسٹر کہ جو آپ نے ہمارے اوپر الزام لگے ہیں بڑے دکھ ہوا ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے ہم تو آپ کے ساتھ پارٹنرشپ چاہتے ہیں آپ سے دوستی چاہتے ہیں آپ نے کہا ہم سازشیں کرتے ہیں آپ کے خلاف بڑا ہمیں افسوس ہوا اور یہ بات کر رہے تھے ان کے پاکستانی ڈاکٹرز کے ساتھ اٹلانٹک میں سٹی میں نیو جرزی میں وہ ڈیسک نیل ان کا نام وہ پاکستان امریکہ کے تعلقات پر کی پارٹنرشپ ہونی چاہیے اور پاکستان نہیں رہ سکتا امریکہ کے بغیر دوسرے حالوں میں یہ انکیت ہے آپ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے گیم اگلین کی سننے درہ کیا ہے چین کو انہوں نے تنک کیا چین نے ہمیں سپورٹ کرنا چھوڑ دی یو ایف سی ایک گروپ ہے پاکستان کا جس میں یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں پاورفل ممالک جیسے امریکہ ہے یہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے کہ آپ یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کی ممبرشپ نہ لیں پاکستان نے اس وقت اپنے چائنہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو اچھے تعلقات تھے اب پاکستان کی وہ مدد نہیں کر رہا تو پاکستان تینا دیگر ممالک جا جڑے اٹلی ہے اس میں کینیڈا ساؤتھ کوریا ارجنٹینہ سپین ہے ترکی ہے مالٹا ہے ان کے ساتھ مقابلے میں انڈیا جرمنی برازیل اور جاپان فور جی یہ فور جی کوشش کر رہے ہیں یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں مستقل انہیں سیٹ ملے جبکہ پاکستان ان تیرہ ممالک کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارا وہاں پر کم از کم تھوڑا بہت دعو لگ جائے لیکن حالت یہ ہے کہ چین جو ہمیشہ ویٹو کر کے ہمارے خلاف کرا رہا دیں کہ اس دفعہ ہمارے ساتھ نہیں اور یہی سب سے بڑا افسوسناک پہلو اس پوری گیم میں ہوا ہے جب میں کو کل بتا رہا تھا بات جنہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے تین ہی ایجنڈے تھے چین کو دور کرنا ہے فوج اوام خلیج ڈالنی اور نیپ کی کیسیز پورے تینوں چیز انہوں نے کر دی یہ بڑی بہت بڑی خبر ہے یہ جینایٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی جو میں نے آپ کو بتائی اس پہ بہت سار لوگوں کر نہیں سمجھ جائی تو اس پہ میں ریفرنس دے دوں لیکن افسوسناک ہے ہر گزرتا دن پاکستان کے لیے خراب ہے لیکن ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہی ہے قیمت بہت بڑی دے رہے لیکن دیکھیں اللہ کا ارشاد تخریب میں سے تعمیر ہے جب راک بٹم ہم ٹچ کرتے تو پھر اس کو بعد اوپر آتے جرمنی جاپان جنگ ازیموں پر تباہ ہو گئے دوبارہ کھڑے ہو گئے صرف گندگی نکالنی ضروری ہوتی کینسر کا علاج باقی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے اپنا خاص خیال اللہ پاکستان اور پاکستانیوں پر اپنا کرم کریں مجھ اجاز اللہ حافظ